بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBS پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ضروری ہے اس کو سننا اس کو سمجھنا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھم نیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوگے لیکن تھم نیل سے آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ میں ویڈیو کے اندر کرنے کیا جار ہوں تھوڑا سا ٹوپک پیانے سے پہلے ہم اپنا برین ریڈی کرتے ہیں کہ ہم کس طرف چاہ رہے ہیں والنٹین ڈی بہت مشکل سے اس پرینڈ کو سوشل میڈیا ہم پاکستانی آہستائی سے ختم تو نہیں لیکن کسی حد تک کم کر پائے ہیں کسی حد تک ورنہ ایک وقت تھا کہ والنٹین ڈی سے پہلے ہی اس کی بغیرتی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی پورے پاکستان میں لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کی آویرنس کی وجہ سے لوگوں کو اور ہمارے بہت سارے جو اسلامی بھائی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کو انہوں نے کنک کیا ہے اور انہوں نے بہت اچھی انفرومیشن شیئر کریے اور جو ہماری نیو یو تھا رہی ہے اس نے اس بات کو سمجھا کہ والنٹین ڈی ہمارا نہیں ہے تو فائنلی اب وہ کریز آہستے 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 سلو ختم نہیں ابھی بھی ہے ان کو سمجھنے والے اس کو ماننے والے اور اس کو منانے والے لیکن ویسا نہیں ہے جو کچھ عرصے اور کچھ سالوں پہلے ایک پاکستان کے اندر والنٹین کی یلغار ہوتی تھی وہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا ایک اور چیز جو اس سال بڑے واضح طور پر نظر آئی ہے وہ ہے ہیلو وین ڈے ہیلو وین ڈے منانا سٹارٹ کر دیا ہے ہمارے یہاں پر اور اسپیشلی ابھی یہ پینیٹریٹ عوام میں نہیں کیا ہے یہ بھی ہمارے پاکستان کی مشہور شخصیات منانی ہے اس پر ڈسکس کریں گے کون کون منا رہا ہے ان کی ویڈیوز ان کی وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑے بڑے نام بڑے بڑے چہرے لیکن سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ what is ہیلو وین ہیلو وین ہے کا سٹارٹ کیسے ہوا اور اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے point to point کرتے ہیں آج سے کئی ہزار سال پہلے جب سکوٹلینڈ یوکے اور نیدرلینڈ یہ ممالک تھے تو وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جس کو کہتے ہیں کیلٹیک قبیلہ کیلٹیک کے نام سے قبیلہ تھا انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر مینشن کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت کے زمانے میں کیلنڈر جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے نہیں فصل یا موسم کے حساب سے دکھی جاتے تھے تو اس وقت کے حساب سے فصل جب کٹی تھی تو وہ سیزن آتا تھا آکٹوبر آکٹوبر میں فصل کٹی تھی نومیمبر سے نیا سیزن شروع ہوتا تھا اور ان کے حساب سے وہ نیو یور سیلیبریٹ کرتے تھے فرس نومیمبر کو تو تھرڈی فرس آکٹوبر کا دن جو ہوتا تھا وہ ان کا لاسٹ یئر ڈے ہوتا تھا اور کیونکہ سردیاں آ رہی ہو رہی تھی تو سردیاں جو ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کیونکہ کئی ہزار سال پہلے بھی یہ بات ہے اور اس وقت یہی مذہب ہوتا تھا یہہودی مذہب اور یہ سب چینے تو یہ قبیلہ تھا جو بھی اس وقت یہ مذہب کو یہ کرتا تھا تو ان کے حساب سے سردیاں جب آتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اموات ہوتی تھی تھنڈ کی وجہ سے انسانوں کی جانوروں کی فصلوں کی تباہی ایک سخت سیزن ہوتا تھا تو تھرڈی فرس آکٹوبر کو انہوں نے ایک ڈے منانا شروع کیا جس کے حساب سے وہ کہتے تھے کہ وہ دن ایسا ہوتا ہے جب ان کے تمام دنیا سے گئے وے لوگوں کی روحیں اپنے گھر میں آتی ہیں اور اس حساب سے وہ کھانے کا اتمام کرتے تھے اس حساب سے وہ پینے کا اتمام کرتے تھے اس حساب سے وہ پارٹی ارینج کرتے تھے ان کے ویلکم کے لیے اور اس حساب سے وہ بچوں کو بھی نت نئے عجیب و غریب سے انپریسز بناتے تھے لیکن یہ خاص سمبل جو ہیلووین کا ہے پمپکن یعنی قدو جس کو ہم لوگ میٹھا قدو یا میٹھا پیٹھا قدو بھی کہتے ہیں یہ اس کو سراخ کر کے اس پر کوئی ہورر سی شکل بنا کے اور اس کے اندر کینڈل جلا کے اپنے گھروں کے باہر رکھتے تھے اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا عقیدہ یہ اتنا سٹروم تھا کہ جب روحیں آتی ہیں ان کے اپنوں کی تو ان کے ساتھ کچھ بلت قسم کی روحیں بھی آتی ہیں اور ان روحوں اس کو بھگانے کے لیے یا دور ہٹانے کے لیے یا اپنے سے دور کرنے کے لیے وہ ان ہیلووین پمپینز کو اپنے گھروں کے باہر رکھتے تھے تاکہ وہ گھروں میں داخل نہ ہو اور اسی صاحب کے وہ گٹ اپ کرتے تھے اور جہاں مغریب کا ٹائم ہوتا تھا وہ عجیب و غریب سے گٹ اپس کے اندر ہورر گٹ اپس کے اندر شڑکوں پہ نکل آتے تھے گھلیوں میں نکل آتے تھے بچے جو ہیں وہ اسپیشلی ایک جیز کرتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ ٹرک اور ٹریٹ کرتے تھے یعنی کہ وہ کسی کے گھر پہ جا کے بھی بیل بجاتے تھے دروازہ بجاتے تھے یا تو وہ ان کی ریکوارمنٹس ان کو ٹوفیاں تھے ورنہ وہ کچھ بھی کریں گے یا کوئی ایکٹیوٹی کریں گے تنگ کریں گے یا ٹرک کریں گے یا کچھ بھی کریں گے یہ ان کا اب یہ دیکھیں یہ ان کا کلچر ہے ٹھیک ہے اور اس کلچر کے حساب سے وہ مختلف چیزیں کرتے تھے اور یہ چلتی 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 ابھی بھی یورپ امریکہ وغیرہ یکے وغیرہ میں ہالوینڈ ڈے سیلیبریٹ کر رہتا ہے اس سے ہم مسلمانوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے مطلب ہمارے تہوار ہمارے تہوار ہیں ان کے تہوار ان کے تہوار ہیں ان کے تہواروں کا رسپیکٹ ہم پہ ضروری ہے لیکن ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشلی جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے تہواروں میں نہیں کرنا چاہیے اب آپ کو یقین ہالوینڈ کی ایک بہت چھوٹ میں نے آپ کو یہاں پہ بریف دیئے آپ سمجھ گر گا ہالو ایونگ یہ کوئی پختلف نام تھے جو کرتے 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 چینج ہوتے ہوتے ہالو اور کچھ اس طرح کا تو یہ ہالوینڈ کے نام سے ہو گیا اب یہ سیلیبریٹ کے جاتا ہے پوری دنیا کے اندر تھرڈی فرسٹ آکٹوبر کو آپ تھرڈی فرسٹ آکٹوبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اب پاکستانی شخصیات جو ہیں مشہور شخصیات انہوں نے اس سال سوچا پچھلے سال بھی کر رہے ہوں گے لیکن سوشل میڈیا اتنا اکٹب نہیں تھا تو اسنی کوریج نہیں ہوئی لیکن اب یہ اس سال انہوں نے خود بھی اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی سیلیبریٹ کر آیا یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں یہ اس طرح کے ایجی کو غریب کی بڑیسز کے اندر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اسپیشلی اس میں ایک چیز ایک پچھر میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں پاکستان کی مشہور شخص چیزیں گیٹ اپ کر کے یہاں پر ایک آنک بنائی ہوئے ہیں اب یہ آنک کا مطلب کیا ہے اس میں میں بریفلی نہیں جاؤں گا لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے تو یہ سب چیزیں اگر آپ کنک کرنا چاہیں تو کہاں جا کے جھٹی ہیں یہ تمام چیزیں تمام واقعات جو اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ پارٹیاں یہ سکینڈلز یہ ویڈیو کی لیکیج اور بہت کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس لیول پہ جا رہا ہے یہ سب چیزیں بہت زیادہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یہ جی پاکستان کے اندر یہ پارٹی ہوئی ہیں اور کچھ شخصیات کے میں نام بتا رہا ہوں جن کی پچھرز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ساتھ میں اور پچھرز کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ پوری ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا ان مشہور شخصیات میں ہمارے اس وقت لیجنڈلی کرکٹ پلیئر واسیم اکرم اور ان کی وائف آپ کو نظر آئیں گی اس کے دعاوہ نادیا حسین ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور دانش حیات اپنے بھائی کے ساتھ میوش حیات یعنی یہ میوش حیات اور دانش حیات یہ دونوں سبلنگز ہیں یہ دونوں اپنے بہن بھائی ہیں یہ ہیں اس کے بعد صدف قفل ہیں فوزی آمان ہیں نبیلہ ہیں بہت 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 ڈیزائنر سونیا جہان ملکہ نور جہان کی نواسی کہہ سکتے ان کو آپ لیے وہ ہیں پھر احمد بٹے وہ بھی نواسہ ہے نور جہان کا ماورہ حکین آپ کو نظر آئیں گی اور بچوں میں جویریہ اور سعود کے بچے آپ کو نظر آئیں گے ہرام مانی کے بچے آپ نظر آئیں گے جبران اسلام آباد کے بیٹا آپ کو نظر آئے گا اور بہت سارے ایسی کریکٹر آپ کو دیکھنا پڑے ہیں سارے get ups میں مقصد آپ کو صرف اتنا سا بتانا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہیلووین پارٹی کی اجازت مل چکی ہے میں نہیں سمجھتا کیونکہ یہ اس طرح کی دیبلز نائٹ بھی کہتے یہ لوگ اپنی زبان میں دیبلز نائٹ یعنی کہ شیطانی رات اب یہ سب چیزیں کہاں سے چلی کس تہوار کو دکھاتی ہوئی چلی اور کہاں پہنچ اور ہم اسے کیوں فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے تہوار نہیں ہیں ہم ایک اچھے مذہب اسے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا کا مانا ہوا بہترین مذہب اسلام ہے جس کی مثال نہیں مار ملتی اور ہم اس ملک خدادات پاکستان کے شہری ہیں جس کا اپنا ایک کلچر ہے ہر کرم پہ ایک کلچر ہے ایک سکاوت ہے اگر آپ کراچی سے نکلیں اس کے بعد کشمیر تک جائیں تو اتنے زبردست کلچر ہے اتنا زبردست رنگ برنگ چیزیں ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی جہاں کراچی سٹارٹ ہوتا ہے جہاں کراچی سے آپ سندھ ختم کرتے ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب کنیکٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ سرائی سرائی لوگ نظر آ دیتے ہیں بہت میٹی زبان ہے پنجاب چہاں کنیکٹ ہوتا ہے خیبر پختون خواہ کے ساتھ وہاں پہ آپ کو ہند زبان ڈیویلک ہو جاتی ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں بہت کچھ ہے اتنا بڑا ریج کلچر کنٹری آپ کو ملائے آپ پھر یہ ان کے اوپر فالو کیوں کر رہے ہیں یا ہم چیزوں کو accept کیوں کر رہے ہیں میں کوئی بات نہیں کہہ رہا میں صرف ایک چیز آپ کو بتانی چاہی ہے کہ اب والنٹائن ڈے کے بعد ہولووین ڈے کو celebrate اور اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے بڑے لیویل پر ہو اور اس کے بہت بہت پارٹیز بڑے بڑے ہوترلز میں نکاد ہوں اور اب سیلیبرٹیز سے موو ہو کے گلی گلی محلے محلے اور کچھ سال بعد ہمارے گھروں کے باہر جو ہولووین پمکن نظر آنا شروع ہو جائیں تو ہم اپنی ثقافت کو کہاں دے جارہے ہیں اپنی ثقافت کو اور اپنے بچوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں کیا یہ سب ملنے کے بعد کیا سکول پر ہولوین پارٹیز کرانا صحیح ہے یا اپنے بچوں کو ہولوین کے گیٹ آس میں رکھنا ضروری ہے کیا کبھی ہم نے اس طرح سے کسی اپنی کلچر کے جو اس طرح کی پارٹیز کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھ میں مقصد صرف اتنا سا ہے میری اپنا ایک زاویہ ہے اپنا ایک نظریہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ اس سے تفاق کریں یا نہ کریں میں آپ پر فورس کر کر دھوکتا نہیں ہو لیکن ایک اینگل ضرور دکھاتا ہوں یہ وہ پاکستان کی مشہور شخصیات ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں جس پاکستانی لاکھوں کے حساب سے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ پر فالو ور ہیں آپ سب کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ سب کیا چیز دکھانا چاہے اس ملک کو کس لیویل پہ جانا چاہے یہ ہمارا کلچر نہیں بہت سے اور چیز پائپ لائن میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ شاید میرے چینل پر بلکل نیگیٹیویٹی نہیں آتی کیا کرو اب کچھ چیز کرنے چاہتا ہوں تو ایک نئی چیز جاتی ہے اس لئے لوگوں کو آگائی گتی ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ کے کچھ اور نہ سمجھ اس سے پہلے ایک دفعہ کو دیکھ لیں سوچ گا جواب دیجئے گا کیا ہیلوین کی پارٹیاں ہمارے ملک میں ہونی چاہیئے پاکستان حکومت پاکستان ہیلوین کی حلال پارٹی کی اجازت دے دے کی لیکن بہرات ابھی تک یہ محدود ہے لیکن چند سالوں میں یہ عام سی بات ہو گے اور شاید پھر ہمیں بری نہ لگے جب کوئی بار خاص سے عام میں آجاتی ہے تو وہ common سی بات ہو جاتی ہے اس کو کہتے چھوڑ یار کیا بات کرنا تو عام سی بات ہے تو اس سے پہلے کہ یہ خاص سی عام کی بات ہو تھوڑا سا سوچ سمجھ سمجھ نا پڑے گا اپنے لیے اور اپنے آنے والی young generation کے لیے اچھی اچھی مصبت چیزیں سکھائیں مصبت باتوں کی طرف جائیں بہت کچھ ہے اگر جانتے تو اس سوشل میڈیا پہ بہت مواد ہے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے لیے اس کا پوزیٹیو استعمال کریں اپنا اپنے اپنے فاملی کا بچوں کا بہت خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا میں ویڈیو لگا رہا ہوں جس میں تمام چیز اور سچاہی سے آپ کو آگھا کرنے تین کیو سو مچ تمام جن لوگوں نے سبکرائب کیا چینل میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا سبکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو ہر دفعہ بتانا ضرور ہی نہیں اور اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کرنا یار ٹھیک نا لس گو دو ویڈیو اور مجھے چاہت دیجئے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی